اسلام علیکم خوش آمدید کہتی ہوں میں آپ کو اپنے چینل میں آج کی میں اس ویڈیو میں آپ کو یہ خوبصورت سی اور کیوٹ سی بو بنانا سکھاؤں گی جو کہ آپ کسی بھی ہیئر اسیسریز یا فروگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو چلیئے اپنی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ تو یہاں بھی میں نے ایک کپڑا لیا ہے کسی بھی فیبرک کا آپ لوگ کپڑا لے سکتے ہیں اس کی سب سے پہلے اس کو اس طریقے سے فولڈ کر لیں گے اس کو میں نے اس طریقے سے فولڈ کیا فولڈ کرنے کے بعد میں نے اس کی تین انچ چوڑائی لی ہے اوپر سے تو اگر آپ سیدھا کر کے دیکھیں تو چھے انچ چوڑائی بنتی ہے فولڈ کرنے کے بعد تین انچ چوڑائی تھی اور میں نے اس کی لمبائی تقریباً میں آپ کو بتا دیتی ہوں کتنی لی ہے یہاں پہ میں نے لمبائی اس کی لی ہے تقریباً دس انچ یہاں پہ دیکھیں دس انچ میں نے اس کی لمبائی لی ہے اور اس کو اس طریقے سے میں کٹ کر کر نکال لوں گی یاد رہے میں نے دبل کرنے کے بعد تین انچ لی ہے اور لمبائی میں نے دس انچ لی ہے تو اس طریقے سے اس کو ہم دیکھ لیں گے دبل کر کے جتنی بھی آپ نے بڑی بنانی ہو اتنی آپ لینٹ لے سکتے ہیں اپنے حساب سے یہاں پہ ہمیں ایک سلائی لگائیں گے یہاں پہ دیکھیں یہ سلائی میں نے لگا لی ہے اس کے بعد ہمیں اس طریقے سے اس کو الٹا فولڈ کر دینا ہے سیدھی طرف تو یاد رہے میں نے الٹی سائٹ پہ وہ سلائی لگائی تھی کپڑے کے اور یہ میں نے سیدھی سائٹ پہ اس طریقے سے فولڈ کیا ہے اور اس سلائی کو بیچ میں کرتے ہوئے اس کو اس طریقے سے آئرن کر لیں گے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو اس طریقے سے ڈبل کرنا ہے اور جس طرف ہم نے سلائی لگائی تھی اس طرف ڈبل کر کے ادھر بھی ایک سلائی لگانی ہے تو یہاں دیکھیں میں نے سلائی لگا لی ہے اور جو ایکسٹرا فیبرک تھا وہ میں نے ہلکا سا کارڈ دیا ہے ٹرم کر دیا ہے اب یہ سلائی کو بیچ میں لاتے ہوئے اس طرح سے آئرن کر لیں گے ہم لوگ اور بلکل اس طرح سے ڈبل کرتے ہوئے ایک درمیان میں بلکل کریز لگائیں گے ہم لوگ جو اس کا بلکل میڈ پوائنٹ ہوگا یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کی کریز لگا لی ہے بلکل اچھے سے آپ نے کریز لگانی ہے تاکہ وہ ہمارا بلکل میڈ میں نظر آئے یہ دیکھیں میں نے کریز لگائی ہے یہاں پہ اب یہاں پہ ہم بیچ میں چننٹس دیں گے وہ کس طرح سے دینی ہے وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں باہر کی طرف سے ہم نے سوئی لینی ہے اور اسی کریس کے اوپر اوپر اس طرح سے چھوٹے چھوٹے ٹانکیں اٹھاتے ہوئے ہم لوگوں نے اس طرح سے لگا لینی ہے ٹانکیں یہ دیکھیں اس طرح سے جس طرح سے بھی آپ ٹانکیں لگائیں گے اسی طرح سے اس میں چننٹس بنیں گی کیوٹ سی یہاں پہ دیکھیں یہ بن چکے یہ ٹانکیں میں نے لگا لی ہیں اسی جس جگہ پہ ہم نے لگائے ہیں اسی جگہ پہ ہم اس کو پکا کریں گے اس طرح سے کھینچ لیں گے دھاگا اور اس کو اس طرح سے فولڈ کر دیں گے یہ بہت ہی کیوٹ لگتی ہے ہم لوگ یہ فراؤکز وغیرہ میں یوز کرتے ہیں فراؤک پہ لگاتے ہیں یا ہیئر ایسیسریز کے لیے بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے بیچ میں اس کے کپڑے کی پٹی لگانی ہے تو اس کو اس طرح سے ہم مزید فولڈ کر لیں گے کپڑے کی پٹی لگانی ہے چلیے وہ بھی کٹ کر لیتے ہیں جو ہم نے لگانی ہے پٹی اس کے اندر تو وہی میں نے سیم کپڑا لیا ہے اس کو تقریباً میں آپ کی اس کی میرمنٹ آپ کو بتا دیتی ہوں میں نے کتنی لیا ہے میں نے نارمل سی اندازے سے ایک پٹی کٹ کی ہے اور میں آپ کو میرمنٹ بتائی دیتی ہوں کہ اس کی میں نے کتنی لیا ہے یہ تقریباً سوہ ایک انچ کی ہے تقریباً ایک انچ سے دو تین پوائنٹ زیادہ ہے اور اس کو اس طرح سے فولڈ کریں گے اور اس طرح سے اس کو مزید فولڈ کر لیں گے لمبائی آپ اندازے سے لے سکتے ہیں اینڈ میں آپ نے کٹ کر کے اس کے حساب سے ہی فکس کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں اسی طرح سے آپ نے سوین ہی اتارنی ہے جب آپ لگا رہے ہوں اس کو اس طرح سے فولڈ کریں گے فرنٹ والی سائیڈ سے جو ہم نے سلائی لگائی تھی جو چننٹ سی وہ اس کے نیچے کور کرتے ہوئے اس کو بیک سائیڈ پہ لے آئیں گے پٹی کو جو ہم نے بیچ میں لگائی ہے یہ دیکھیں میں نے بیک سائیڈ پہ لے آئیں گے اس پٹی کو اور اس میں جو ایکسٹرہ ہے یہاں پہ پٹی میں اس کو کٹ کر دوں گے اس طرح سے یہاں پہ دیکھیں میں نے کٹ کر دی ہے تو یہاں پہ اس کو اندر دیتے ہوئے بیک سائیڈ پہ ہی اس کو فولڈ کرتے ہوئے ہم لوگوں نے اس کو سوئی کے ساتھ سینہ ہے تاکہ فینشنگ جو ہے وہ میری سیدھی سائیڈ پہ اچھے سے آ جائے یہاں پہ دیکھیں میں یہی پہ دو تین ٹانکیں لگا کے اس کو پکا کر دوں گی تو یہ دیکھیں بہت ہی کیوٹ سی یہ بہت کیوٹ لگتی ہے اور بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے میں نے بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو بتائی ہے یہاں پہ دیکھیں میں اس کو پکا کر لوں گی یہ درمیان والی پٹی بھی میں نے لگا لیا آپ کسی بھی کنٹراس میں بھی لگا سکتے ہیں یہ پٹی کسی دوسرے کلر کی بھی لگا سکتے ہیں وہ بہت کیوٹ لگتی ہے یہاں بھی دیکھیں یہ کتنی کیوٹ لگ رہی ہے وہ اسے طریقے سے آپ کسی بھی سائز کی بہو بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی آسان طریقہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہاں تک ویڈیو دیکھ لیا تو لائک کیے بنا بلکل مت جائیے گا اگر میری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن پہ بھی کلک کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے نیکس ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ